چوزی صاحب مبارک ہو فیصلیل کے اندر ایک اور مویلے کا اضافہ ہو گیا کاشف بھائی کے لیے کچھ الفاظ کہیں اس کی موٹیویشن کے لیے کاشف بھائی کے لیے میں کیا الفاظ کہوں سب دنیا جانتی ہے پوری ری اسٹیٹ برادری جانتی ہے میمبر جانتے ہیں کاشف میرا چھوٹا بھائی ہے اور کاشف سے تو مجھے پورا بہت زیادہ پیار ہے آپ کو بتا ہے میں اکثر خود ان کو کہہ کہ آج کے دفتر آپ کے دفتر میں میں نے میٹنگ کرنی ہے اور آپ کھانے کا انتظام کریں آپ کو بتا ہے میں اکثر لوگوں سے کھانا نہیں جلدی کھاتا تو کاشف کو تو میں خود کہتا ہوں تو کاشف کے لیے میری دعائیں بھی اور دوسری دعا بھی حاضر ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں پرکر ڈالے کاشف کو مزید ترقیان دے تو انشاءاللہ کاشف بھلے بھی بنائے گا جی پلس فائی بھی بنائے گا اور جی پلس بائیس بھی بنائے گا تو وہاں پہ ایک تو فرنٹ کوئی میرے خیال میں آپ نے خرید ہے کوئی پچاز کرنال کا اور ساتھ میں کچھ ایک بورڈ لگ رہا تھا تو اس کے بارے میں کچھ بتا ہے اور کچھ ایم ون کی طرف بھی پیش قدمی ایم ٹو کی طرف بھی پیش قدمی ہو رہی تھی انشاءاللہ ہم نے ایم ٹو کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے اور تین سے چار ہفتوں میں آپ کو اچھی خبر سنائیں گے اور فیصل ہیل کے مین گیٹ پہ جس طرح ہم نے فیصل ٹاؤن کا موٹر وے ایم ون کے اوپر بورڈ لگایا ہے اسی طرح ایک بڑا ہائی ویلیو بورڈ ہم نے ادھر فیصل ہیل میں اسٹال کر رہے ہیں جو دس سے پندرہ دن میں لگ جائے گا وہ انشاءاللہ تعالی مارگلہ پہاڑی کراز اگر آپ اسلام بات سے آتے ہیں تو پہاڑی سے پہلے آپ کو فیصل ہیل نظر آئے گا اور ادھر ٹیکسرا چوک سے نظر آئے گا تو وہ آپ کی برینڈنگ میں بہت زیادہ اضافہ جو ہے وہ کرے گا اور دوسرا جہا ہے کہ سی بلاک کی بھی ہم ایک بڑی خوشکبری ایک دو تین میں آپ کو وینز دے تک سنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ تھرس دے کو ڈیروں کی ہم نے میٹنگ بھی رکھی ہے اور پھر ہم ٹیونز دے کو ساجد گلانی کے دفتر میٹنگ رکھے ہیں تو اب کام کام اور کام اور کام اور کنسٹرکشن کہ سب دوستوں سے جتنے ری اسٹیٹ برادری ہے ہمارے میمبر ہیں اب وہ فیصل ہیل میں جلدی سے اپنے نقشے تیار کریں اور گھروں کی تعمیر شروع کریں اور کمرشل والے کمرشل کی تعمیر کریں یعنی وینز دے کو جب آئیں گے تو سی بلوک کے بارے میں کچھ خوشکبری انشاءاللہ دوسرا بھی یہ جو آرچ ہے میں وہاں بھی گیا تھا تو وہاں پہ کوئی ایک سلیب میرے خیال میں ڈل گیا تو وہاں کا ویزٹ ہے آپ کا آج نہیں ہے وینز دے کو انشاءاللہ کیونکہ اس کے بارے میں توڑی آپ سے بریفنگ لینے کیوکے آپ بناتے ہیں انشاءاللہ وہ وینز دے کو بتائے ٹینکیو شکریہ شکریہ یہ چودی سپسکر گا فیصل پراؤن انٹرنیشنل کے سی اے وہ جو نہیں ہے ادتاکی ہے جو کاش شبنی سوت کا دوسرا ملے گا دوسرا ملے گا مانس برہن کے بریگر کرنگ گرنگ گرنے کے مانس برہنے کے میں بھی چیئرمین فیصل ٹاؤن چودیف مجید صاحب کے پاس آیا ہوں ہوں آج ان سے کچھ باتیں کرنی ہے اپنے ویور کے لیے اسلام علیکم چوزی صاحب والاکم سلام چوزی صاحب کل نہیں ہے آپ نے فیصلیل کے اندر عشر ایاد خان صاحب کا ایک پروگرام کیا بہت اچھا پروگرام ہوا اس میں کچھ میرے خیال میں نئے انویسٹر بھی فیصلیل میں ایڈ ہوئے ہیں کچھ اس کے بارے میں آپ بتائیں گے آپ کو جیسا کہ جوی صاحب آپ کے علم میں ہے کہ عشر ہیاد خان کیونکہ وہ لوکل ہیں حسن عبدال کے ہیں تو انہوں نے ایک بہت بڑا وہاں پہ اپنا آفس بنایا ہے سیٹ اپ بنایا ہے تو اس آفس میں وہ ریزیڈنشل کمرشل پرپٹی کا کام کریں گے بسیکلی وہ گلے بنا کر ٹیکس لعوہ حسن عبدال کے لوگوں کو دے گئے وہاں کیونکہ گورنمنٹ کے بڑے بڑے ادارے ہیں ٹیک ہے ان کو چاہیے گلے بنے بنائے تاکہ وہ قسطوں میں پیمنٹ کرتے جائیں اور ان کو گلوں کی چابیاں مل جائیں تو وہاں پہ کیونکہ بہت بڑا اور بڑا خوبصورت فنکشن ہوا ہے وہ لوکل آدمی ہیں تو ان سے انشاءاللہ تعالی جو وہاں پہ تعمیرات ہیں پلاس وہاں پہ جو بزنس ہے اور پلٹوں کی قیمتے ہیں ملوں کی قیمتے وہ بڑی سٹیبل ہوں گی تو اس آفس کی وجہ سے فیصل ہل میں بڑی راؤنڈ کے ہوں گی لیکن چودی سے آپ یہ تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ملے شروع کریں گے آپ نے جتنے بھی دوست ہیں قریبی ان سے یہ کام کریں گے آہ تو یہ جو فیصل ہل کے اندر شرح آیات صاحب کا گروپ آئے انہوں نے تو چار سو وی لوگ اعلان کر دیا تو یہ کب سے آپ کے خیال میں یہ وی لوگ کا کام شروع ہوگا فیصل ہل کے سترہ جون کے بعد ہم ان کو ولے لادکا رہے ہیں اور جو اپری باقی ری اسٹیٹ مرادری ہے ان کو بھی دے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہماری جنئر کنسلٹٹ ہے ان کو بھی ولے دے گے تو انشاءاللہ تعالی سترہ جون کے بعد یہ جو میگا سکیل کے اوپر کمرشل اور ریزنشل ایکٹیوٹی ہے اس کا آغاز ہو جائے گا اچھا چوزی صاحب آپ نے ایک جو ہمارے جنئر اور سینئر کنسلٹر نے ان کی ایک میٹنگ کا آپ نے کہا تھا کہ ففٹین ڈیز میں ہم یہ ڈیسائیٹ کریں گے ابھی تک آپ نے اس کے تاریخ کا اعلان نہیں کیا نہیں وہ انشاءاللہ تعالی آج سمجھے اعلان ہو گیا ہم نے ایک تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہفتے میں ایک دن میں فیصل ہل کی سائیڈ پہ خود بیٹھا کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ بہت بڑا پروجیٹ ہے سیچڈے کو بھی جاؤں گا لیکن ویگ ڈیز میں بیٹھوں گا اب میں پہلا دن جو ہے وہ سولہ طریق کو میں فیصل ہل کے آفس میں ہوں گا پورا دن میں ادھر ہوں گا زمینوں قبضے ڈیویلمنٹ کنسٹرکشن اس کی سپیڈ کو تیز کروں گا اور سیچڈے کو بھی جائے کروں گا لیکن سولہ سے میں ریگولر ایک دن ہفتے میں ادھر جاؤں گا اور سترہ کو انشاءاللہ تعالی چار ساڑھے چار بجے ادھر ہم اپنے ہیڈ آفس میں تمام ہماری جو ری اسٹیٹ برادری ہے جو ہمارے کنسلٹنٹ ہے ان کی میٹنگ بھی حمل آ رہے ہیں اور مختلف پروجیکٹ ان کے بارے میں بریف کریں گے ویلوں کا جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بریف کریں گے آنے والے جو ہمارے پروگرام ہیں اور جو ابھی جاری ہیں تو سب ایکٹیوٹی سے خوش خبریاں بھی ہوں گی اس میں بہت زیادہ خوش ہوگی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سترہ تاریخ کو چار بجے جو ڈیلروں کی میٹنگ ہوگی اس کے آپ پروپر یعنی ان کو انویٹیشن بھی دیں گے کوئی میسیج کو پروپر انویٹیشن دیں گے اور اس کی تیاریاں بھی سے ہم نے شروع کر دی اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سچڈے کو تو آپ چودی صاحب بیٹھتے تھے فیصلی یعنی اس کے علاوہ بھی ایک دن بیٹھیں گے اس کے علاوہ ایک دن یعنی جو سولت کو بودھ کو ایک دن بیٹھا گیا یہ پروپر آپ پروپر ہر سیک ہے ہر بودھ کو بینیز ڈی کو انشاءاللہ آجا چودی صاحب آہ اس کے علاوہ جو آپ نے فیصلیل کے اندر جو آنے والے دینوں میں جو فانکشن ہو رہے ہیں اس کی ڈیٹ آپ اس میٹنگ میں دیں گے کہ ابھی کچھ دے سکتے ہیں اس دن بتائیں گے کیونکہ فیصلیل میں آنے والے دنوں میں بڑے بڑے میگا پروژیک کا اور بڑے بڑے افتتاہ ہونے جا رہے ہیں تو اس کے انشاءاللہ پھر آری سیٹ کی میٹنگ میں جو ہے نا وہ بہتر ہوگی یعنی بہت چی باتیں اس میں ہوں گی سترہ تاریخ اچھا چھوچہ آخری یہ سوال ہے کہ آپ کا ایک چینل آ رہا ہے اور کے نام سے تو اس کی بریکنگ سیرمنی کب کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں وہ اس کے ایک چینل کی تو ہم جلائی میں کریں ٹھیک ہے نیوز کی جو ہے اس کے بات کریں گے اور اس کا جو آری سیٹ کی میٹنگ ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اس چینل کے بارے میں سرپرائز دیں یعنی سرپرائزز ہیں اس میٹنگ میں بہت زیادہ تینک یو ارمان چودی سیٹ بڑی 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 شکریہ یہ چودی ساہب تھے فیصل ٹاؤن کے